بڑی اور اہم خبر سے کرتے ہیں بھرت پرس سے اہم خبر جہاں ویر میں ممبئی جیسی اسلح پر وعہ دیکھنے کو ملی ہے دو سال کے حج کی نالے میں گرنے سے موت ہوئی ہے کمیر گیٹ علاقے میں یہ گھٹنا ہوئی ہے گصہ ہے لوگوں نے یہاں پر ہنگامہ کیا نگر پالی کا پرشافت اور ٹھیکہ دار کو لے کر لوگوں کا گصہ ہے کمیر گیٹ علاقے میں یہ گھٹنا ہوئی ہے جہاں دو سال کے ماسوم کی موت ہوئی ہے گصہ ہے لوگوں نے یہاں پر ہنگامہ کیا ہے دو سال کے ہرش کی نالے میں گرنے سے موت ہوئی ہے نگر پالی کا پرشاہ سن اور ٹھیکی دار کو لے کر لوگوں میں گصہ ہے نربانہ دین نالا یہاں ہاتھ سے کا کارنٹ بنا ہے درمان اس نالے کو لے کر چل رہا تھا اسی دوران اس میں گرنے سے دو سال کے ہرش کی موت ہوئی ہے رابیڑوں میں گصہ ہے آکروش ہے لاپروہی جس طرح سے سامنے آئی ہے نگر پالی کا پرشاسن اور ٹھیکے دار کو لے کر گصہ ہے لوگوں میں ماسوم بچے کو اپنی جان گوانی پڑی لاپروہی کی بھیٹ چڑھ گیا وہ بھرتپور کے ویڈ میں ممبئی جیسی لاپروہی ہے جس طرح سے ممبئی میں بھی دیکھنے کو آیا تھا جب ماسوم بچہ اسے بچائی نہیں جا سکا تھا تین دن تک اس کے تلاش یہاں پر جاری لے کہ کوئی خوچ خبر نہیں اور ایسے ہی تصویر بھرتپور کے ویڈ میں دیکھنے کو ملی ہے لاپروہی کے بھیٹ چڑھ آیا ہے دو سال کا ماسوم ہاش اور ایسے میں بڑا اور اہم سوال ہے جو فرس انڈیا بھی آن پر اٹھا رہا ہے فرس انڈیا کے سوال ہے کہ آخر کیوں کھلا رکھا گیا نالا نرمانہ دھیم یہ نالا تھا سوال ہے کہ کھلا اسے کیوں رکھا گیا بارش کے دنوں میں ایسی لاپروہی کیوں جبکہ اور احتیاط برتنی کی ضرورت بارش کے وقت میں رہتی ہے جب گڑھا کھودا گیا تو بھرا کیوں نہیں گیا یہ بھی ایک اہم سوال اور اسے حادثہ کہیں یا ہتیا لاپروہی ہے ذمہ داریں یہاں پر تہہ کرنی ہوگا اور اس ماسوم موت کا ذمہ دار کون ہے یہ اہم سوال ہے آخر کب لاپروہوں پر سخت کار روای ہوگی ماسوم بچے نے ہرش نے اپنی جان گوائی ہے لیکن اس کی موت کا آخر ذمہ دار کون ہے جب نرمانہ دین یہ نالہ تھا تو آخر اسے کھولا کیوں رکھا گیا بارش کے دنوں میں ایسی لاپروہی کیوں بڑھتی گئی یہاں گڑھا کھودا گیا تھا تو اسے بھرا کیوں نہیں گیا اور کھودا بھی گیا تھا تو اسے ڈھکا کیوں نہیں گیا نرمانہ دین نالہ تھا یہ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نرمانہ جاری تھا بارش کے وقت میں کس طرح سے پانی بھر جاتا ہے دو سال کا ماسوم ہرش جو اسی نالے میں گرا اور اس کی موت ہو گئی سوال یہ کہ آخر کس کی لاپروہی اس میں مانے یہ دو اہم تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف دیویانش جس نے لاپروہی کی وجہ سے اپنی جان گوائی مومبائی میں تو دوسری طرف بھرتپور کے ویر میں ہرش نے اپنی جان گوائی ہے دو سال کا ہرش جو اس نرمانہ دین نالے میں گرا اور اس کی موت ہوئی ہے یہ دو اہم تصویریں دیکھئے اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں ایک گھاتسے سے ایک گھٹنا سے سبق کوئی نہیں لیتا مومبائی کی ایک گھٹنا جو بھرتپور کے ویر میں دہر آئی گئی ہے نرمانہ دین نالہ تھا یہاں پر بارش کی وجہ سے پانی بھی بھرا اسے ڈھکا نہیں گیا نرمانہ کیا گیا تھا تو اسے پورا نہیں کیا گیا اور اگر ادھورا تھا تو اسے ڈھک کر رکھنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا یہی وجہ کی بارش کی وجہ سے یہ نالہ بھرا اور اس میں ایک گرنے سے معصوم ہرش کی موت ہو گئی اب پریوار میں گصہ ہے آکروش ہے پر شاسن کو لے کر بھی ٹھیکے دار کو لے کر بھی جو کام تو کرتے ہیں شروع کرتے ہیں نہ ختم ہوتا ہے کام اور بیچ ادھر میں جب کام لٹکتا ہے تو اسے ویسا ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ موت کا سبب بنتا ہے اور وہ اس گھٹنا میں بھی نظر آیا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نالہ ہے نرمانہ دین نالہ ہے یہ ابھی بن کر تیار نہیں ہوا تھا نرمانہ جاری تھا لیکن ایسے میں سوال یہی کیسے کھلا کیوں رکھا گیا بارش کے دنوں میں ایسی لاپرواہی آخر کیوں برتی گئی چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں گرنے سے بھی کس طرح سے لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے خاص طور سے معصوم بچوں کو اور جب یہ نالہ یہاں بنایا جا رہا تھا تو آخر اسے ڈھکا کیوں نہیں گیا کون ہے اس معصوم موت کا ذمہ دار یہ پوسٹ انڈیا کا سوال ہے آخر کب لاپرواہو پر یہاں سخت کارنوائی ہوگی جو کی ہوتی نظر نہیں آتی ہے سب کھانا پورتی کی جاتی ہے معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے شانت ہو جاتا ہے لیکن اس پریوار کا دکھ جیون بھر کے لیے ہوتا ہے جس نے اپنے چراغ کو کھویا ہے لیکن پرشاستن دوبارہ جاگتا ضرور ہے وہ بھی تب جب دوبارہ ایسے حادثے ہوتے ہیں اب سوال یہ کہ اسے حادثہ کہیں یا ہتیا کہیں کیونکہ کسی نہ کسی کی لاپرواہی ہے صاف نظر آ رہی ہے اور لاپرواہی کی بھیٹ چڑھا ہے معصوم ہرش ایسے میں اسے ہم حادثہ نہیں ہتیا ہی کہیں گے لیکن سوال یہ کہ آخر کس کی لاپرواہی کون اس کی ذمہ داری لے گا سامنے جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو کوئی نہیں آتا لیکن اس پریوار کا کیا جس نے اپنا چراغ ہویا جس کا رو رو کر برا حال ہے اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نالا جو بن رہا ہے یہ اس کے لئے کال بن کر آئے گا بھرتپور کے بیر میں ممبئی جیسی لاپرواہی سامنے آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پریوار کہ سبھی سدس جن کا رو رو کر برا حال ہے ہرش جس نے ابھی زندگی میں دیکھا ہی کیا تھا دو سال کا ماسو اس نالے میں گرا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی لیکن سوال یہ کیا اکھر ذمہ دار کیا اس پر کچھ بات کہیں گے کوشش ہماری لگتار جاری ہے کہ ذمہ داروں سے ہم بات کر سکے ان سے سوال کر سکے ان سے جواب لے سکے اس لئے پرواہی کا ذمہ دار کون ہے اس کا جواب لے سکے لیکن شاید جب ایسی گھٹنائیں ہوتے ہیں ہاتھ سے ہوتے ہیں تو کوئی جواب دینے کے لیے بھی سامنے نہیں آتا اور ایسی ہی تصویر آج بھی نظر آرہی ہے موسیقی